ایسے پہلے ہم نے یہ پروف کیا تھا کہ اگر A B 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 ایک ایک بھال ہے تو اے بھی آئی ڈیم پوٹنٹ ہوگا یہ اس کا فرسٹ پارٹ تھا اس میں اے بھی کو آئی ڈیم پوٹنٹ پروف کیا تھا اب جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے بچو اس میں یہ پروف کرنا ہے کہ اے ٹرانسپوز اگر آئی ڈیم پوٹنٹ ہے تو اے بھی آئی ڈیم پوٹنٹ ہونا چاہیے تو بیسیکلی اب ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ اے آئی ڈیم پوٹنٹ ہونا چاہیے میں یہاں پہ اس کا پروف کرنے لگی ہوں ہمیں condition پتا ہے کہ اگر a idempotent ہے تو اس کا سکیر a ہوتا ہے اب ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ a transpose idempotent ہے تو a idempotent ہونا چاہیے given کیا ہے a transpose is idempotent given that a transpose is idempotent اگر a transpose idempotent ہے تو اس کا یہ مطلب ہے a transpose کا سکیر لیا جائے تو اس کا آنسر a transpose آ جائے تو یہ given condition ہے یہ ہوتا ہے اگر a idempotent ہے تو a کا سکیر a کی اکیل ہوتا ہے b idempotent ہے تو b کا سکیر b کی اکیل ہوتا ہے اگر a transpose idempotent ہے تو a transpose کا سکیر a transpose کی اکیل ہوگا یہ condition given ہے اب ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ a idempotent ہونا چاہیے we want to prove that we want to prove that a is idempotent تو بچو ہم نے اس question کے اندر اب a کو idempotent prove کرنا ہے تو اگر a کو idempotent prove کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ a square کس کے اکیل ہونا چاہیے a کے یہ ہم نے prove کرنا ہے a square a کے اکیل ہونا چاہیے تو اس کو کیسے prove کریں گے اب میں اس کی یہ والی side لے رہی ہوں a والی میں اس کی right hand side کو solve کر رہی ہوں تو آنسر a square کی کو لانا چاہیے a ہے right hand side اس کی a ہے اس a کو میں لکھ سکتی ہوں اس a کو a transpose کا transpose کیونکہ یہ آپ لوگوں نے پڑا ہوا ہے اگر کسی matrix کا ہم دوبارہ transpose لیں تو اسی ایک والا جاتا ہے تو یہ a کے ہی ایک والا ہے اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں اب اس کا دونوں sides پر square لے لیتے ہیں taking square on both sides تو یہ a transpose تھا اس کا transpose اور اس پورے کا کیا لے لیں گے square تو میں نے یہاں پہ اس کا square لے لیا ہے اب یہ والا a square تو اسی طرح آ جائے گا اب اس کو میں simplify کر لیتی ہوں a transpose ہے اگر میں square کو اندر لے ہوں تو یہاں پہ square ہو جائے گا transpose بائیڈ چلا جائے گا تو میں 2 کو اندر لے آئی ہوں اور t کو یعنی بائیڈ لے گئی یہ a square ہے تو means a transpose کا square کس کے equal ہے from equal number 1 میں نے یہاں پہ 1 میں جو result given تھا وہ use کر لیا اب باقی رہ گیا اب اس کا whole transpose اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک matrix ہے اس کا دوبارہ transpose لیا جائے تو اسی matrix equal آ جاتا ہے تو یہ prove ہو گیا کہ اگر a square equal equal ہے اور a square ident matrix ہے کیونکہ a square 1 equal آ گیا ہے کوئی matrix اس وقت ident ہوتا ہے اگر اس کا square لیں تو اسی matrix equal آ جائیں تو ہم لکھ سکتے ہیں hence a is ident matrix so prove that a ident matrix ہے کیونکہ a square لیں تو واپس a equal آ جاتا ہے اس وجہ سے prove ہو گیا ہے کہ a ident matrix ہے تو یہ تھا اس کا prove آسان سا سمپل سا اور important prove تھا